تشریف لاتے ہیں سائے برقم الجلوس پندرہ میں حاضرین کا ایک منٹ لوں گا آج کی اس نشست کا بلکہ اس پورے تقریری مقابلے کی سرپرستی فرما رہے ہیں استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبداللہ اسحاد صاحب جو ہمارے ادارہ میں تشریف لائے ہم دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اسی طرح جامعہ حاضر کے محتمم استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا سعید احمد صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ بھی تشریف لائے اور اس پورے تقریری مقابلہ کی شروع سے لے کر ابھی تک نگرانی فرما رہے ہیں الحمدللہ ان حضرات کی برکتیں اور ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم ہے ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے ہم ان حضرات کی کوششوں سے اور ان حضرات کی توجہات سے کچھ نہ کچھ دین کی خدمت میں مصروف ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں مزید ترقیوں سے نوازے اور ان حضرات کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دیم رکھے اب آگے شروع کریں نحبدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اسنین از هما فی الغار از یکول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخزا خلیلا لتخست ابا بکر خلیلا او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدیق وہ جس کو خدا نے دیا یہ مقام صدیق وہ جس کو خدا نے دیا یہ مقام خود نبی نے فرمایا وہی ہے میرا غلام انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام ومنصفین عزام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ انتہائی واجب الاحترام میں جس موضوع کو لبو کی زینت بنا کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات حیات زندگی کی عمومی کیفیت کو کہا جاتا ہے اور خدمات اس زندگی کے دوران کیے جانے والے اہم اور مصبت کاموں کو کہا جاتا ہے میں اپنے موضوع سخون کو ان الفاظوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی فضیلت کی ابتداء ایمان اور اسلام سے ہوتی ہے جبکہ اسلام اور ایمان کی گنتی کی ابتداء ابو بکر سے ہوتی ہے آپ کہیں گے کیسے جب آپ مسلمان کی گنتی کی ابتداء کرنے لگو تو سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے اور کہتا ہوں سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں اور سنگے بنیاد امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں ابو بکر کسرس سے پہل کرنے والے کو کہتے ہیں کس بلے میں پہل نہیں کی ایمان میں اول اسلام میں اول امام انقلاب امام الحد حضرت شاہ ولی جللہ محدد دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخفان خلافت الخلفاء میں لکھا ہے مطلقا سابقیتے فی الاسلام اول فی الاسلام جس شخصیت کو حاصل ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی ایک سے دھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہیں پیغمبر اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تب ہی تو جناب محمد مصطفی احمد مجتبہ حبیب کبریہ فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فیدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے مجھے فیدہ نہیں دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے جس رات کفار مکہ حضور کو قتل کرنے کے دربر تھے اللہ رب العزت نے حضور کی پیرہ داری کے لیے حضور کی خدمت کے لیے حضور کی ختم نبوت کے لیے ابو بکر صدیق کو متعین کر کے پیغمبر اسلام کا ساتھی بنا دیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دے دیا ابو بکر صدیق اسلام اور پیغمبر اسلام کا خلیفہ اول ہے انتہائی واجب الاحترام معزز دوستو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چند خدمات آپ حضرات کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کے لیے تکلیفے برداش کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کے لیے مال قربان کرنا غلاموں کو ازاد کروانا مسکینوں پر خرج کرنا مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ ڈالنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق مہر کی رقم دینا غزوہ تبوک کے موقع پر غر کا سارا مال خرج کر دینا نبی کے ساتھ حجرت کرنا حجرت کے پور خطر راستے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گندوں پر اٹھا کر قیمیل کا سفر طے کر کے غار کے دہارے تک منجانا غار کی صفی کرنا اپنے آرام کو حضور کے آرام پر قربان کر کے حضور کو اپنی جھولی میں سولانا حضور کی زندگی میں حضور کے حکم پر مسلح امامت سنبھال کر ستنہ نمازیں بڑھانا نوہجری میں حج کا امام بننا منصبِ خلافت سبانا حضور کی وفات کے بعد پوری امت کا سہارا بننا یہ تمام خدمات ایسی ہیں جہدت ابوبت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سبر کر سر انجام دی اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں سب منکرین خطبِ نبوفت کے قلاب صحابہ کلش کر روانہ کر کے ذاتِ پیغمبر کی افادت کرانا پیغمبر کی وفات کے بعد منکرین زکاة کے قلاب صحابہ کلش کر روانہ کر کے ذاتِ پیغمبر کی افادت کرانا حضور کی وفات کے بعد پورے قرآن کو جمع کرانا یہ تمام خدمات ابوبت صدیق کا غازہ ہیں ہائے افسوس صدیقِ اکبر نے اسلام اور پیغمبرِ اسلام کے لیے اتنا خدمات سر انجام دی لیکن پھر بھی ایک طبقہ ان کی ذات پر چل الزام دے کر ان کی شخصیت کو مجروب بنانا چاہتا ہے کہ صدیقِ اکبر فلکت کا مال کھا گئے حالانکہ ان کا یہ اعتراض پھلکل بے بنیاد ہے اسی کے زیمن میں اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں صدیقِ اکبر کی ذات پر یہ اچھے رات کرنا چاہتا ہوں صدیقِ اکبر جدل نبی دا دکھایا ہوئے سبوت دے وہ صدیقِ اکبر جدل نبی دا دکھایا ہوئے سبوت دے وہ فرق اس دی غلامی اندر جہایا ہوئے سبوت دے وہ فدک دا پیسہ جزات اپنی تلایا ہوئے سبوت دے وہ رفیقِ حجرت دا کوئی بھی دشمن اکل تو اے گل منوانی سکدا جو نبی دے نہ تو گھر لٹاوے او باگ زہرہ دا خانی سکدا واقر دعوان